اسلام علیکم دوستو این ویلکم ٹو اہمر وائس جس شخص نے اپنے پورے شہر کو ہی ایاشی کا اڈا بنا دیا ہو اس شخص کی پرسنل زندگی کتنی ایاشی والی ہوگی اس بات کا اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں دبائی کے امیر شیخ محمد بن راشد المخدوم کی یہ نہ صرف دبائی کے بادشاہ اور کنگ ہیں بلکہ پورے یو اے ای کے وائس پریزنٹ بھی ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس دولت کے ایک ہزار حصے کیے جائیں اور ان میں سے صرف ایک حصہ خرچ کیا جائے تو اس میں ایک ٹیسلا روڈ سر روز روئر اور ایک آلی شان ویلہ خریدہ جا سکتا ہے سی ای او میکزین کی رپورٹ کے مطابق شیخ محمد بن راشد المخدوم چار ارب یو ایس ڈالر کے مالک ہیں یہ تو ایک افیشل فگر ہے لیکن اگر دنیا میں موجود تمام ڈائریکٹ اور انڈریکٹ دولت پروپرٹی اور انویسمنٹ کو ملائے جائے تو دبائی کے شیخ تقریباً چودہ ارب یو ایس ڈالر کے مالک ہیں پاکستانی کرنسی کے مطابق یہ رکم تین ہزار ارب روپے کے برابر بنتی ہے اب ظاہر ہے جس انسان کے پاس اتنی موٹی رکم ہے وہ ان پیسوں کو اڑاتا بھی اسی طرح ہوگا اگر ہم شیخ محمد بن راشد المخدوم کی کار کلیکشن کی بات کریں تو ان کے پاس دنیا کی کئی مہنگی ترین گاڑیوں کی کلیکشن ہے جس میں رولز روئر فینٹم، رولز روئر گوست، بغاتی اور دیول سکسٹین شامل ہیں لیکن اکثر ان کو اپنی مرسیڈیز جی سکسٹی تری میں ہی دیکھا جاتا ہے جو شاید ان کی سب سے فیوریٹ گاڑی ہے ان کی ساری گاڑیوں کا نمبر دبائی ون ہے جو دبائی کا وی ای پی نمبر کہلاتا ہے جس کو دبائی کے امیر کے علاوہ کوئی اور خرید ہی نہیں سکتا حیران کن بات یہاں یہ ہے کہ اس نمبر کی پرائیس شیخ کی گاڑیوں کی پرائیس سے بہت زیادہ ہے شیخ کے پاس جو دیول سکسٹین گاڑی ہے جس کی پرائیس ٹوپن ٹو میلین یو ایس ٹالر ہے جبکہ دبائی ون نمبر کی پرائیس اس گاڑی کی پرائیس سے کم سے کم دس گنا زیادہ ہے اس چیز کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں دبائی کے ایک اور ارپتی بیزنس مین نے دبائی فائف کا نمبر نائن ملین یو ایس ٹالر کا خریدہ تھا جبکہ ان کی گاڑی کی قیمت آٹھ ہزار یو ایس ٹالر تھی دبائی میں وی ای پی نمبر کی ویلیو اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب نمبر پلیٹ پر نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے اب اگر دبائی فائف نمبر نائن ملین یو ایس ٹالر کا خریدہ گیا تھا تو آپ خود سوچ لیں کہ دبائی کے امیر کا نمبر دبائی ون کتن ہیں گاڑیوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائیں دبائی کے امیر کی تو دبائی کے امیر زبیل پیلس میں رہتے ہیں یا ڈیرھ سو اکر کا ایریا کئی چھوٹے بڑے ماللات پر مشتمل ہے اب اتنا بڑا ایریا دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہاں شیخ کی پوری فیملی جاتی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے زبیل پیلس کے اپوزٹ سائٹ پر سو اکر پر مشتمل دلکش اور لغجری ایریا بھی موجود ہے جو کہ شیخ کے بیٹے حمدان بن راشد المخدوم کے لیے بنایا گیا ہے چھے شالیاں کرنے والا اور چھبیس بچوں کے باپ نے اپنی فیملی کے رہنے کے لیے صرف یہی دو ماللات نہیں رکھے شیخ نے دبائی میں یہی دو آئیلنڈ اپنی فیملی کی عیاشی کے لیے رکھے ہوئے ہیں ایک آئیلنڈ جمیرہ بیچ کے پاس جس میں کئی چھوٹے چھوٹے محلات بنے ہوئے ہیں اور ایک پیلس بھی بنا ہوا ہے اور دوسرا آئیلنڈ پام جمیرہ کے پاس ہے جہاں ہر طرح کی ضروری اور غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور اگر ان سب سے بھی دل نہ بھرے تو سمندر میں سیر کرنے کے لیے یہاں سپیشل یارٹ بھی موجود ہیں اور صرف ایک یارٹ نہیں بلکہ اس آئیلنڈ پر چار سے پانچ یارٹ دیکھی جا سکتی ہیں ان یارٹ کے علاوہ ایک اور پرائیوٹ یارٹ بھی موجود ہے جسے دوبائی یارٹ کہا جاتا ہے چار سو ملین ڈالر سے تیار شدہ اس یارٹ میں دنیا کی ہر فسیلٹی اور مزے شامل ہیں دوبائی میں اس یارٹ کو فلوٹنگ برج عرب کہا جاتا ہے پانسو تینہ فٹ لمبی اور آٹھ منزل اوچھی اس یارٹ میں ڈسکو پچاس بیٹرومز اور سینیما گھر بھی موجود ہیں لیکن اس یارٹ کی سب سے اہم اور خاص پات یہ ہے کہ اس میں ایک سمبرین بھی انسٹال ہے جی ہاں اس میں ایک سمبرین بھی انسٹال ہے اگر آپ کا دل کریں تو آپ پائی سٹار سے زیادہ عالی شان سمبرین کے اندر جا کر سمندر کے مزے بھی لے سکتے ہیں شیخ محمد بن راشد کی دولت صرف دوبائی تک محدود نہیں ہے بلکہ سی ای او کی رپورٹ کے مطابق دوبائی کے امیر کی پروپٹی کا ایک بہت بڑا حصہ لندن اور سکوٹلینڈ میں بھی موجود ہے ایک اسٹیمیٹ کے مطابق برطانیہ میں سو اکر سے زیادہ پروپٹی دوبائی کے شیخ کے پاس موجود ہے اب اس بات کا صحیح اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ شیخ نے اپنی کافی زیادہ پروپٹی تھرڈ پارٹی کمپنی کا طرور لی ہوئی ہے یہ کمپنی ٹیکس فری کنٹری میں ہے مطلب ان کمپنی کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا اس کے علاوہ برطانیہ میں تریسٹر سو اکر پڑ موجود یہ آلی شان محل بھی شیخ کے پاس ہی موجود ہے جس میں ففٹی ایٹ بیڈرومز تین ہیلی پیڈ اور بیس بیڈرومز کا لانچ ایریا بھی شامل ہے ایک رپورٹ کے مطابق دلہام میں ایک پروپٹی پنتالیس میلین یو ایس دولار میں خریدی ہوئی ہے جس کا مقصد صرف یہاں گھوڑوں کا استبل بنانا تھا کیونکہ یہاں سے گھوڑوں کی ریس کا ٹریک چک کلم دور ہے اب یہاں گھوڑوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو دبائی کے امیر کو گھوڑوں کا اتنا شوخ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی گھوڑوں کی نلامی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اچھی نسل کا گھوڑا شیخ مو مانگی قیمت دے کر خرید لیتے ہیں اس کی جیتی جگتی مثال یہ گھوڑا ہے جو شیخ نے 4.3 ملین دولار میں خرید کر پور دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا ان کو صرف گھوڑوں کی ریس کا شوخ ہی نہیں ہے بلکہ اس ریس ٹریک کو مینج بھی یہی کرتے ہیں ایک سارے کے سارے بلنس میں کہیں نہ کہیں آپ کو شیخ کا نام نظر آ ہی جائے گا پھر چاہے وہ ریل اسٹریٹ ہو یا کرسکشن کا کام تمام کا تمام پرفٹ گھونگا شیخ کے پاس ہی آتا ہے پوری کی پوری پرائیوٹ ائر لائن ہونے کے باوجود شیخ کے پاس دو پرائیوٹ پلینز بھی ہیں جن میں ایک پلین کی قیمت 418 ملین ڈالر ہے آپ کو یہاں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب دبائی کے امیر نے اپنے سب سے چھوٹی بیوی کو طلاق دی تو اس کے عوض اس کو کیا دینا پڑا جی ہاں شیخ احمد راشد کے شاہی خرچوں کے چرچے تو پوری دنیا میں مقبول تھے ہی لیکن ان چرچوں میں اضافہ 2019 میں ہوا جب انٹرنیشنل نیوز میں ان کا ڈائیووز سیٹلمنٹ سامنے آیا شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرینسس ہیہ نے یوکے میں ڈائیووز سیٹلمنٹ کے طور پر شیخ سے ون بلین پاؤنس کا دعویٰ کر ڈالا دو سال یہ کیس چلتا رہا اور پھر 2021 میں جج نے دبائی کے شیخ کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈائیوز سیٹلمنٹ کی مد میں اپنی بیوی کو پانچ سو پچاس میلین پاؤنس ادا کریں کیس کے دوران پرنسس ہیہ نے جج کو بتایا کہ جب وہ شیخ کے گھر میں رہتی تھی تو ان کے پاس لیمٹ لیس پیسوں کا اکسس ہوتا تھا یعنی وہ جو کچھ چاہتی تھی وہ خریدتی تھی کرتی تھی جہاں چاہے پیسہ لوٹا سکتی تھی انہوں نے کوڑ کو یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس پچاس لغجری پلوٹس اور ایک یارٹ اور اپنے پرائیوز پین بھی موجود تھے اور پرنسس ہیہ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں شاپنگ کے لیے سالانہ گیارہ میلین ڈالر ملتے تھے جو پاکستانی دو سو انیس کروڑ روپے ہوتے ہیں جو پاکستانی دو سو انیس کروڑ روپے بنتے ہیں یعنی صرف سال کی شاپنگ کے لیے دو سو انیس کروڑ روپے امیت کرتا ہوں میں آپ کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کے نیو ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو بقائدگی کے ساتھ ملتا رہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ